اسلام علیکم ڈیر سٹوڈرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت خیرے سے ہوں گے آج ہم کریں جارہے ہیں جی الیکٹریکل کنڈکشن بائی الیکٹرونز اینڈ ہولز ان سیمی کنڈکٹر پچھل راپک میں ہم نے پڑھا کہ جب ہم سیمی کنڈکٹر کی ڈوپنگ کرتے ہیں اس میں بیوٹس شامل کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے سیمی کنڈکٹر آ جاتے ہیں ایک پی ٹائپس کی ہوتے ہیں اور ایک اینڈ ٹائپس کی اینڈ ٹائپ میں الیکٹرونز جہاں وہ وافت مدار موجود ہوتے ہیں وہ فری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کنڈکشن میں کام آتے ہیں جبکہ پی ٹائپ میں ہمارے پاس ہولز موجود ہوتے ہیں اور ہولز ظاہر آپ خوادی جگہ ہوتی ہے الیکٹرون کے لیے تو جو باقی الیکٹرون ہیں جو پوری میٹر میں موجود ہوں گے ان میں سے کوئی بھی الیکٹرون وہاں پر جمپ کر سکتا ہے سے الیکٹرونز موجود کرتے ہیں اور ہولز جہاں وہ کس طرح سے اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں اور کس طرح سے کنڈکشن جہاں وہ پوسیبل ہوتی ہے سیمی کنڈکٹر میں سیمی کنڈکٹر کرسٹل لیٹس جرمینیم یا سیلیکون میں سے کوئی ایک چیز آپ لے سکتے ہیں آپ جرمینیم کی کرسٹل بھی لے سکتے ہیں اور سیلیکون کی بھی لے سکتے ہیں ایس چونن فیگر یہاں پر آپ کو ایٹمز دکھایا ہوں ہیں سیلیکون کے یا جرمینیم کے یہ جو آپ کے پاس ریڈ سرکلز ہیں یہ سیلیکون کا ایٹم ہے یا پھر جرمینیم کا ہے اور یہ دیکھیں آپس میں کیا کر رہے ہیں پیرنگ کر کے ہر سیلیکون کے پاس ایٹ ایلیکٹرونز موجود ہیں دیو ٹو دا شیرنگ آف ایلیکٹرونز وید دی نیبر ایٹم دا سرکلز پر ایٹم پیرزنٹ دی پوزیٹیو آئینز اور کور آف سیلیکون اور جرمینیم یہ ہمارے پاس جو ریڈ ہے اس کے اندر پوزیٹیو لکھا ہے اور وہ پوزیٹیو کیا شو کر رہے ہیں نیوکلیس آف ایٹم اور بلو دورز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں ہمارے پاس الیکٹرونز ہیں ریڈ والا نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے جو سائٹوں پر بلو دورز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ الیکٹرونز ہیں یہ الیکٹرونز ہیں اپنے اپنے اٹم کے ساتھ فکس ہیں لیکن جیسے ہی ہم ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں ٹیمپریچر کے بڑھانے سے ان الیکٹرونز کو ملتی ہے انرجی اور ان کی جو وائبریٹنگ موشن ہوتی ہے وہ جاتی انکریز اور انتنی موشن جہاں بڑھ جاتی ہے اتنا کہ وہ اپنا بانڈ جہاں توڑ لیتے ہیں اور توڑنے کے بعد جہاں وہ فری ہو جاتے ہیں دس جیسے ہی ایک بانڈ ٹوٹے گا اس چیزے ہمیں دو چیزیں ملیں گی ایک ہمیں فری الیکٹرون میلے گا اور ایک ہمیں الیکٹرون کی خالے جگہ یعنی کہ ہول ملے گا تو ایک بانڈ کے ٹوٹنے سے ہمیں دو چارجز کی جگہ مل رہی ہے دو چارجز مل رہے ہیں ایک ہمیں الیکٹرون مل رہا ہے اور ایک ہمیں ہول مل رہا ہے اس لیس کو الیکٹرون ہول پیر کہتے ہیں بوت یہ الیکٹرون when the holes move in the سیمیکنیٹر کرسٹل لیٹرز ایز ایکسکلینڈ بلو الیکٹرونز بھی موو کرتا ہے اسی کرسٹل لیٹرز میں اور ہول بھی موو کرتا ہے الیکٹرونز آپ کو پتا ہے وہ فری ہے وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے میٹل میں لیکن ہول کس طرح سے موو کر سکتا ہے وہ دکھا رہے ہیں ہمارے پاس نیچے والے پیراگراف میں بتائیں گے ساتھ میں آپ کو ڈائیگرام کے ساتھ شو کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہول جو ہے وہ کرسٹل لیٹرز میں موو کر سکتا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے سلیکون ایٹمز کی ایک کرسٹل لینی ہے ٹھیک ہے ایک کرسٹل کے اندر ہم نے یہاں پہ دیکھیں ایٹمز کی لیئرز کچھ لے لی چار لیئر آپ کے پاس ہیں پہلی لیئر کو ای لیئر کہا ہے دوسری کو بی اور دوسری تیسری کو سی اور چوتھی کو ڈی لیئر کہا ہوا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ای لیئر میں ایک خالی جگہ یعنی کہ ہول موجود ہے باقی ساری کی ساری لیئرز اس میں الیکٹرونز موجود ہیں کوئی خالی جگہ موجود نہیں ہے کیا ہوگا پھر افٹر سام ٹائم جو لیئر بی ہے اس میں سے کوئی ایک الیکٹرون جو ہے وہ یا جمپ کرے گا جمپ کر کے چلا جائے گا ہمارے پاس ایٹم ای والی لیئر میں اور اس جگہ خالی جگہ کو فل کر لے گا اس چیز کو خالی جو لیئر ہے ادھر سے جو بلو ڈاٹ ہے یعنی کہ الیکٹرون ہے وہ الیکٹرون جمپ کر کے چلا گیا ای والی لیئر میں تو وہاں پہ الیکٹرون سارے پورے ہو جائیں گے جو بی لیئر ہے وہاں پہ ایک خالی جگہ پیدا ہو جائے گی تو وہ خالی جگہ جو ہے وہ بی لیئر میں ہم کسی بھی جگہ پہ شو کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم بالکل ای والی لیئر جو ہے اس کے پہلے ایٹم کی نیچے والی جگہ جو ہے اسی کو خالی شو کرے یہ انہوں نے ایکسپلین کرنے کے اس طرح سے بنایا ہوا ہے جہاں سے الیکٹرون اٹھ کے جائے گا وہی پہ خالی جگہ پیدا ہوگی پھر اس خالی جگہ کو فل کرنے کے لیے اس کی نیکسٹ ایٹم جو ہوں گے وہاں سے جہاں کوئی نہ کوئی الیکٹرون جمپ کرے گا اور جمپ کر کے اس خالی جگہ کو فل کر لے گا ایک ہی خالی جگہ کو فل کرنے کے لیے بی سے بھی ایٹم آ سکتا ہے سی سے بھی ایٹم آ سکتا ہے مطبع بی والی لیئر سے بھی ایٹم میں سے کوئی الیکٹرون اٹھ کے جا سکتا ہے سی والا بھی اٹھ کے جا سکتا ہے ڈی والا بھی اٹھ کے جا سکتا ہے لیکن جو زیادہ نیبر میں ہوتے ہیں ان کے لیے پرابیبیلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جمپ کر کے جو خالی جگہ اے لیئر میں تھی اس کو فیل کریں گے بی لیئر سے کوئی الیکٹرون پھر بی لیئر میں خالی جگہ پیدا ہو جائے گی اس کو فیل کرنے کے لئے کوئی اور الیکٹرون کہیں اور سے جمپ کر کے وہاں پہ آ جائے گا جہاں سے وہ الیکٹرون جمپ کر کے آئے گا اس کی جگہ پھر سے خالی جگہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی تو اس طرح سے جو ہمارے پاس ہول ہے وہ شفٹ ہوتا جائے گا A لیئر سے B لیئر میں B سے C میں اور C سے D میں تو اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موو تو الیکٹرون ہی کرتا ہے لیکن ایزا زر جا ہے وہ ہول کی پوزیشن جا وہ چینج ہوتی چاہتی ہے پوری کرسٹل میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہول جا ہے وہ مووو کر رہا ہے یہ ساری چیز آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کر کے اس پیرا گراف میں بھی بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے وہ مووو کرے گا اس کی آپ ایکسپل یہ لے سکتے ہیں کہ ایک روم ہے روم میں چیز پڑی ہیں اور اس کے پر سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک چیز یا کوئی دوسری دو چیز وہ روم میں خالی ہیں اور وہ فرض کر لیں کہ وہ جو خالی چیز یا خالی سٹول ہے وہ سٹارٹنگ والے جو لیڈ ہے یا رو ہے اس میں خالی ہیں تو کوئی سٹوڈنٹ پیچھے سوٹ کے اس خالی جگہ کو فل کر سکتے ہیں اور جہاں سے وہ سٹوڈنٹ اٹھ کے آئے گا اس کی چیز خالی ہو جائے گی اور پھر اس چیز کو خالی چیز کو فل کرنے کے لیے کوئی اور سٹوڈنٹ اس کی جگہ پہ جا کے بیٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو چیز خالی تھی اس کو فل کرنے کے لیے دوسرے اور جہاں سے وہ سٹوڈنٹ اٹھا ہے وہاں پہ دوبارہ سے خالی جگہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ پورے روم میں وہ جو خالی جگہ ہے چاہتا ہے ٹھیک ہے سیم اسی طرح یہاں پہ الیکٹرونز کے لیے اگر کرسٹل میں ایک خالی جگہ موجود ہے یا دو خالی جگہ موجود ہیں تو کوئی سا بھی الیکٹرون جمپ کر کے اس جگہ کو فل کر سکتا ہے تو کہتے ہیں in this example we have considered a special case in which the electron and hole are moving in a straight line یہ جو ہم نے ابھی ایکسیمپل پڑھی یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک straight line بھی شوک ہی ہے کہ straight line میں الیکٹرون موو کر رہے ہیں لیکن ایکشلی میں الیکٹرون کہیں سے بھی جمپ کر کے اس جگہ کو خالی جگہ کو فل کرنے کے لیے آ سکتے ہیں ایکشلی دیر مشن is random because positive charge core of an atom can attract an electron from any of its neighboring atoms thus in a semiconductor there are two kinds of charge carriers ایک semiconductor میں دو طرح کے charge carriers موجود ہوتے ہیں positive electron اور hole جس کو ہم positive کہتے ہیں positive charge carriers یعنی holes negative charge carriers یعنی free electrons اور یہاں پہ آپ کو diagram میں دکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس yellow box ہے یہ ہمارے پاس ہے جی لیٹرز crystal لیٹرز silicon کی یا cherminium کی جس کو آپ semiconductor کہتے ہیں اور ایک semiconductor ہوتے ہیں جبکہ جو holes ہوتے ہیں یا positive charges بیٹری کے negative terminal کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے current flow کرتا ہے وہ دونوں طرح charge carrier کے واجہ سے flow کرتا ہے positive charges واجہ سے بھی اور negative charges کے واجہ سے بھی there are two kinds of charge carriers electrons and holes جبکہ holes ہیں وہ بیٹری کے negative terminal کے طرف جاتے ہیں اور as a result جو total current ہے وہ flow کرتا ہے holes کی واجہ سے اور electron کی واجہ سے اور ہم کہہ سکتے ہیں equation بنا سکتے ہیں i total is equal to i of electrons i کے ساتھ چھوٹا س e لگ دیں plus i کے ساتھ چھوٹا س h لگ for holes electronic current ie plus hole current ih is equal to total current it تو آج کا ایک ہمارا یہ ہی پینڈ ہوتا ہے امید کرتے ہیں ہم کو اجے سے سمجھ آگے ہوگا thank you so much اپنا خیار رکھ گا اللہ حافظ